بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شمار درود و سلام کے بعد جو آیت کریمہ آپ نے سنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا خطاب اہلِ ایمان سے ہے اور حکم یہ ہے کہ ادخلو فی سلم کاف اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی چیز دائرہ اسلام سے باہر نہ ہو جسم کے سارے اعظا کے ساتھ کہ ہر عضو پر اسلام کا قانون نافذ آنکھوں سے وہ دیکھنا ہے جو اسلام چاہتا ہے اور کانوں سے وہ سننا ہے جو اسلام چاہتا ہے زبان سے وہ بولنا ہے جو اسلام چاہتا ہے الغرض جسم کار عضو پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو ہتاکہ لباس بھی وضا خطا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اس کا ایک معنی تو یہ ہے یہ مفہوم بھی بن سکتا ہے کہ پوری زندگی کے لئے انسان کی جوانے انسان کا بڑھاپا اور تعدم حیات یہ سارے مرحلے اسلام کے اندر گزریں جوانے کے ساتھ بڑھاپے کے ساتھ مرنے جینے کے ساتھ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ جوانے کی عمر میں اگر اسلام میں داخل ہو گئے تو نبیل اسلام کی حدیث ہے سبعتم یضلہم اللہ فی ضلہی یوم لا ضلہ الا ضلہ کہ ساتھ جسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ تیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن پورے میدانِ محشر میں اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا جس سائے کی ہر ایک کو طلب اور تلاش ہوگی بَتَدْنُ الشَّمْسُ حَدَّ دَكُونَ عَلَى مَصَافَةِ مِیلٍ سورج قریب آتے آتے ایک میل کے فاصلے پر ٹھہر جائے گا قیامت کا سورج جو دنیا کے سورج سے زیادہ کرم ہوگا اور واقعہ دن سائے کی ہر ایک کو ضرورت ہوگی تو ان میں سے ایک نوجوان ہے شاہ بن نشافع عبادت ربی وہ نوجوان ہے جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے تو جوانی کے یہ عمر یقیناً بڑی قابل فخر قیمتی ہے اگر یہ رب دعالیٰ کی عبادت میں گزرے اور انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے جوانے ہی سے نوجوانے ہی سے اپنے آپ کو پورا کا پورا دین اسلام میں داخل کرنا ہے اور پھر داخل ہی رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اس کے حبیب محمد مصطفی علیہ السلام کی اطاعت پر ہمیشہ مستعد رہے کوئی لمحہ اس دائرے سے باہر نہ گزرے برنہ وہ بڑا خطرناک ہوگا اسی اطاعت میں اگر وہ بڑا پیک عمر کو پہنچ جاتا ہے تو بڑے فضائل نبی علیہ السلام سے منقول ہیں من شاب شعیبتن فی الاسلام کانت لہو نوراً یوم القیامہ جو اسلام کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے کرتے بڑا ہو گیا اور اس کے سفید بال آ گئے تو اس کا ہر سفید بال قیامت کے دن نور بن جائے گا قبر میں جائے گا نور ساتھ ہو گا اور کل میدان محشر میں جہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے ہر سفید بال جو ہے وہ اسے نور فراہم کرے گا راستہ دکھائی دے گا منزل سامنے ہوگی ہر چیز آسان ہوگی بالخصوص جو پلے شراط کا مرحلہ ہے جو جہنم پر نصب ہوگا اور وہاں تاریخی ہوگی خود بولے شراط ایک ریزر کی طرح کاٹنے والا جس پر سے چل کر گزرنا ہے تو وہاں دھیرہ بھی ہو نیچے جہنم کی آگ ہو راستہ اتنا خطرناک ہو کیسے گزرنا ممکن ہوگا یہ گزرنا نور کی برکت سے ہے نبی علیہ السلام نے فراہم یہ نور کے انتظامات اور ہدایات ہمیں عطا فرما دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے کرتے بوڑے ہو جاؤ گے سفید بال آ جائیں گے تو ہر بال قیامت کے دن نور بن جائے گا اس کے علاوہ جو عمال صالحہ ہیں ہر عمل نور بن جائے گا اور بالخصوص نماز من حافظ علی صلوات کانت لہو نورا ببرہان من جاتا یوم الخیام جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں پابندی کرتے ہیں وقت پر ادا کرتے ہیں اور خوشو و خضو کی حفاظت کرتے ہیں اور طریقہ نماز میں بالکل اللہ کے حبیب کی سنت کی اختدا کرتے ہیں تو یہ نماز قیامت کے دنس بندے کے لئے نور بن جائے گی اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من شاو شیبتن فر اسلام قانت لہو بے کل شیبتن حسنا جو اسلام کی حالت میں بوڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر سفید بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا اور یہ نیکی بڑی عظیم شان ہوگی بڑا اس کا وزن ہوگا کہ اس نیکی کے پیچھے اس بندے کی پوری زندگی کا مجاہدہ ہے اس کی اطاعت ہے اس کی نماز ہیں اس کے روزے کہ اسلام پہ چلتے چلتے یہ بوڑا ہوا اور اسلام پہ چلتے چلتے اس کے جسم کے بال سفید ہوئے تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی بڑی بوجل بڑی بھاری ادخلو فی سلم کافہ اسلام میں پورے آجاؤ پورے وقت کے لئے آجاؤ بڑا پہ تک بلکہ موت تک آجاؤ اور کبھی اس دائرے سے واہر نہ نکلو اور پورے آنے کا مہنہ ہر عمل کے ساتھ جسم کے ہر عضو کے ساتھ عقیدے کے ساتھ اعماد اور احکام کے ساتھ فضائل کے ساتھ اخلاق حسنہ کے ساتھ پورے اس دین میں داخل ہو جاؤ اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو ایک مثال سے وعدے کیا ہے کہ ایک یعنی کھجور کے درخت کی مانت جس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں مضبوط اور پھر اس کی شاخیں اور پتے اور پھر بھی ان تین چیزوں کے بغیر اس درخت کا تصور نہیں ہے تو اسلام میں داخل ہونے کا معنی بھی یہی ہے جو جڑے ہیں کھجور کی وہ منزل عقیدہ ہے عقیدہ ٹھوس ہو اس میں کوئی خرابی نہ ہو کوئی خدل نہ ہو ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی کمی بیشی نہ ہو اور پھر کھجور کا درخت اس کی شاخیں اور اس کے جو بڑے بڑے پتے یہ مانت عمل کے ہیں جتنا یہ درخت اونچا ہوتا جائے گا اسی طرح ایک عمل کی رفعت آپ کے اندر موجود ہو اور اگر وہ درخت پھل نہ دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ پھل بمنظر اخلاق جو انسان کی مٹھاس ہے اس کے اخلاق کی مٹھاس اس کی زبان کی مٹھاس اور اس کی گفتار کی مٹھاس تعلقات کی مٹھاس بالکل خجور کے پھلوں کی مانت میٹھا ہو یہ تین چیزیں مکمل دین ہیں عقیدے کی صلابت پختگی اور عمل کا حسن اور اخلاقیات ان تینوں کے ساتھ مل کر اسلام کی عمارت پوری ہوتی ہے تو پھر یہ عمل ہے ادخلو فیسلم کافہ پر کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور کوئی کمی باقی نہ رہے بالفرض اگر کوئی کمی ظاہر ہو جائے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو دائرہ اسلام سے خارج ہے تو انسان فوراں توبہ کر کے اللہ تعالی سے صلح کر لے اس ناراض رب کو منالے توبہ کے معاملے کو لیٹ نہ کریں اس کی کوشش نہ ہو کہ اس کا نامہ عمال میں کوئی سیاہی لکھی جائے یہ بھی دین اسلام کی برکت اور غصعت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان کو گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ چھے پہر اس گناہ کو مت لکھنا رکے رہو چھے پہر انتظار کرو دیکھو میرا بندہ کیا کرتا ہے اگر یہ توبہ کر لے معاملہ صاف کر لے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے عمال نامے کو سیاہ مت کرو اور اگر یہ بدبخت چھے پہر گزرنے کے باوجود بھی توبہ نہ کر سکے پھر وہ گناہ نوٹ ہوتا ہے جو نامہ عمال کی سیاہی کا باعث بنتا ہے تو دین تو بڑا ہی بابرکت ہے گناہ کرنے والے کے لئے مبارک ہے کہ بندہ چھے پہر سے قبل قبل توبہ کر لے تاکہ اس کا نامہ عمال سیاہ نہ ہو اور سیاہ ہونے سے بچے اور آگر فرمایا کہ بلا تطبیو خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی پید بھی مت کرنا انہو لکم عدوب و مبین وہ تمہارا بڑا کھلم کھلا خطرنات دشمن ہے رب تعالی یہ اطلاع دے رہے کہ اس کی پید بھی مت کرنا اس کے راستے میں مت چلنا وہ تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن مانو اور بناو ان شیطان لکم عدوب فتخذو عدوب کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھو فتخذو عدوب اس کو دشمن سمجھو انما یدع حزبہو لیکونو من اصحاب سریر کیا تم جانتے ہو شیطان تمہیں کیوں دعوت دیتے ہیں تمہارے پیچے کیوں پڑا ہوئے اپنے راستے پر کیوں چلانا چاہتا ہے جو وہ اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ وہ پہنچاتا ہے مگر شیطان جو تمہیں دعوت دیتا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم جلتی آگ کا ایندھر بن جاؤ یہ اس کی خواہش ہے اس کے بلانے کا مقصد ہے اپنی راہ پر ڈالنے کا مقصد ہے کہ تم جلتی آگ کا ایندھر بن جاؤ تو پھر جب ایک خبر تمہیں دے دی گئی اور شیطان کی دوستی کا انجام تمہیں بتا دیا گیا تو اس کے بعد اگر شیطان کی پیروی ہو اور اس کی دوستی کو انسان ترجیح دے تو بڑا یہ بربادی اور ہلاکت کا راستہ ہے جو انسان خود اپنے لیے تجویز کر رہے ہیں اس کی عداوت کوئی ڈھگی جو بھی نہیں ہے کیا شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نہیں نکلوایا اس سے بڑی عداوت کو کوئی دلیل ہے ہمارے ماں باپ اگر جنت میں ہوتے تو ہم بھی جنت میں ہوتے ہیں مگر جنت سے نکالا گیا اس زمین پر اتارا گیا ہرم بھی زمین پر رہ رہے ہیں مختلف مشاقل میں گھری گھری زندگی کے ساتھ تو سارا کیا دھرا یہ شیطان کا وسوسہ ہے شیطان کی عداوت ہے کہ اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت میں رہنے نہیں دیا اور نکلوا کے چھوڑا تو پھر یہ دوستی کے قابل ہے جو ہمارے ماں باپ کا دشمن ہو وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے اس سے ہماری دوستی ہو سکتی تعلق ہو سکتا ہے اس کے راستے کو ہم اختیار کر سکتے اس کی عداوت تو پھیلی ہوئی ہے کہ مرحیم علیہ السلام خلید اللہ سارے انبیاء کے باپ اور دادا توحید کے پہاڑ شیطان کی سادشیں اس کو ترس آیا ان کی تقوی کا زہد کا اور توحید کو اس نے خیال کیا قوم کو مشورہ دے گئے ان کو جلا دو کہ اس ہے شیطان کی عداوت ہے چنانچہ کہ پوری قوم کی آواز دیکھ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو ساری رعیت اس آگ جلانے میں شریک ہوئی گورنمنٹ کے وسائل بھی اور ایک ایسی آگ جلانے میں وہ کامیاب ہوئے کہ اس قسم کی آگ چشم فلک نے دیکھی نہیں ہوگی پوری قوم کے وسائل اس میں جھونک دیئے گئے حکومت کے وسائل اس میں جھونک دیئے گئے اتنی گرم آگ ہو گئی ماحول بھی گرم ہو گیا کہ قریب جا کے ان کو پھینکنا ممکن نہ رہا پھر شیطان آگیا اور مشرد یہ منجنیق کا ایک توب جیسا آلہ کہ وہ دور سے اس منجنیق سے تم آگ میں پھینک سکتے ہو منجنیق تیار کی گئی اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا مگر منجنیق چل نہیں رہی اور وہ پھینکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے پھر شیطان آگیا کہ اس وقت لباس پہنے ہوئے ہیں فرشتوں کا وزن ان کے ساتھ ہے تم فرشتوں کے وزن کے ساتھ منجنیق کو نہیں چلا سکتے ان کا لباس اتار دو ابراہیم خرید اللہ علیہ السلام کا لباس اتارا گیا فرشتے ہٹ گئے تب وہ منجنیق سے پھینکنے میں کامیاب ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اول من یقصہ یوم القیامہ ابراہیم علیہ السلام کہ قیامت کے دن جنت کا لباس فاخر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گی کیونکہ انہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں پرہنا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ان کے عزاز میں اور یہ صلح دیتے ہوئے انہیں سب سے پہلے جہاں وہ جنت کا لباس پہنائے گی دنیا برہنا اٹھے گی ابراہیم علیہ السلام لباس پہنے آئیں گے اللہ کی راہ میں ان کو برہنا کیا گی یہ شیطان کی عدابت ہے واقعات تو بے شمار ہیں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الخلائق پوری کائنات کے سردار امام الانبیاء کو شیطان کو ترس آئے وہ قصہ مشہور ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نظیر یہودیوں کی بستی میں گئے ایک مسلمان سے قتل ہو گیا اس کی دیت میں تعاون کے لئے کیونکہ آغاز مدینہ جو مدینہ کی زندگی آپ کی آغاز میں یہودی آپ کے حلیف تھے بعد میں سارے ماتیں توڑ دیئے گئے ختم کر دیئے گئے تو حلیف کا مانا مدد کرنا ہے ایک دوسرے کی کوئی اس قسم کا موقع بن جائے اب قتل ہو گیا دو بندوں کا ایک مسلمان سے دو سو ہونٹ دیئے تھی بید المالک مزور تھا تو اب یہودیوں کے پاس گئے کہ دیئیت کے معاملے میں تعاون کریں ساتھ آپ کا غلام تھا بس آپ کو بٹھایا گیا ایک مکان کے سائے تلے بڑی عزت اور تقریم بظاہر دی گئی اور ساتھ یہ ساتھ دوسرے لعین اور خبیص قوم نے سادش کر ڈالی اللہ کے پیانے پیغمبر کو قتل کرنے کی شیطان پہنچ گیا اس سے بہتر موقع اور کون سا مل سکتا ہے جان چھڑا ہو لیکن اگر قتل کرو کہ بظاہر کھلم کھلا تو ایک جرم تمہارا وہ قابل سزا ہوگا کوئی ایسا حربہ اتیار کرو کہ یہ قتل اتفاقی نظر آئے چنانچہ جس سائے تلے بٹھایا گیا تھا اوپر چھت تھی چھت کی دیوار کا سائے تھا وہاں شیطان نے مشورہ دیا ایک بھاری پتھر پہنچا دو اور ایک شخص اوپر سے گرا دے وہ مجہول ہوگا موبم ہوگا کس نے گرایا کیسے پتھر گر گیا اس کا انکشاف نہیں ہو پائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر دلے دب کر فوت ہو جائے اور ایسا ہی ہو آپ کو بٹھا دیا گیا اور ایک عوواش بندہ چھت پہ چڑ گیا پتھر کو لڑکار ہے پتھر گرنے کے قریب تھا جبریل امین آگیا اور آپ کو خبر دی کہ یہ ہونے والا ہے یہاں سے فوراں اٹھو آپ اٹھے ظاہر یہ کیا کہ ہم باہر جانے تھے ان قضائے آجت کے لئے یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم اس سادش کا علم ہوگی وہاں سے آپ نکلے سیدہ مدینے پہنچے اور صحابہ کا دشکر جرار تیار کر کے بنو ندیر کی اینٹ سے اینٹ بجھا دی تواہ و برباد کر دی ایسی سادش یہ کیسا ایک حلف کا معاملہ ہے ایسی سادش یہ سم شیطان کی تباہ کر رہی ہیں اس کے بس بس وَلَا تَتَّمِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَانِ تمہارا دشمن ہے سمجھو وہ دشمن ہے شیطان کی دو قسمیں ہیں ایک ہے شیطان جنی اور ایک ہے شیطان انسی جنوں میں شیطان ہوتے ہیں ابلیس ابلیس کی ضروریت اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جو شیطان انسانوں کے ابلیس یا اس کی ضروریت کی صحبت میں رہے آہستہ آہستہ وہ شیطان بن جاتے ہیں بلکہ مشہور مقولہ ہے کہ شیطان الانسی شرم من شیطان الجن ہے ایک انسان اگر شیطان بن جائے تو وہ جنی شیطان سے بڑھ کر خطرناک ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ برا اور خطرناک ہوتا ہے اگر ایک انسان شیطان بن جائے تو اپنی ہر صحبت کو پہچانو شیطان کی صحبت جنی شیطان کی صحبت اس کی رفاقت اس کے راستے کو قبول کرنا خطرناک ہوگا اس سے بھی خطرناک انسانی شیطانوں کی رفاقت ہے اور انسانی شیطانوں کی صحبت ہے بعد اوقات ایک انسانی شیطان اتنا پلیت بن جاتا ہے کہ جنی شیطان بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ تو میرا گروہ بن گیا میرا بھی تو استاد بن گا تیرا چیلا ہوگا کہ جو جادو کر قدم ختم پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ابلیس کی ضروریت سے بھی خطرناک ہے ابلیس کی ضروریت سے بھی کھل لم کھلا کفر کے مرتقے ہوگا جادو سیکھنے میں ان کی حرکات انتہائی خطرناک ہوتی ہیں شیطان جو چاہتا ان کو کرنا پڑتا ہے جب وہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں بلکہ کر بیٹھتے ہیں پھر وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو شیطان کی پیروی سے بچاؤ اور جو انسانوں کی صحبت ہے اسے بھی چیک کرو صالحین کی صحبت نیک لوگوں کی صحبت یہ اختیار کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو اگر ایسے انسان تمہارے دوست ہیں جن کا کردار اچھا نہیں جن کا عقیدہ اچھا نہیں جو شرک میں مقتلا ہو بلک میں مقتلا ہو تو یہ دوستی بڑی خطرناک ہوگی ہے یہ قرب بڑا خطرناک ہوگا اللہ کے پیارے پہ ہم نے ایک موقع پر ایک بلکہ انسان کے قرب کو بیان کیا کیسے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اور قیامت سے قبر یہ وقت آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر قلب کی بیماری داخل ہوگی قلب کی بیماری اور یہ بیماری داخل ہوگی اصحاب العراس اصحاب البدایت سے بدتی قسم کے لوگوں سے یہ قلب کی بیماری داخل ہوگی یہ قلب کا مرض کیا ہے یہ جو بھاولہ کتہ ہوتا ہے اگر وہ کسی کو کٹ لے تو اس کا بھاولہ پر اس بندے میں بھی داخل ہو جاتے ہیں اس کے ریشے ریشے میں جب کسی کو کٹ لیتے ہیں فرمایا کہ یہ مثال ہے بدتی کے قرب کی ایک بدتی کے اگر قریب جاؤں گے اور ان کے ساتھ دوستی اور محبت کی پینگیں مڑاؤں گے ان کا قرب اختیار کرو گے تو جیسے بھاولے کتے کے قریب جاؤں گے اور وہ تمہیں کٹ لے گا اور تم بھاولہ بن جاؤں گے ایسے بدتی کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کا اثر تم پر آئے گا اور تم بھی بدتی بن جاؤں گے تو اپنی دوستی کو پرکو بالخصوص ایسے لوگوں کی دوستی جو بدت اور شرک میں ملوفت ہو یہ دوستی شیطان کی رفاقت سے پتھر شیطان کی تو اچاہت ہوتی ہے کہ بندے پر یہ دو جائل سب سے پہلے پھینکے اللہ بن قیم رہے بھاولہ نے جو ان کی مشہور تصویر ہے تصویر بن قیم اس میں موقع لتین کی تصویر میں لکھا کہ شیطان سب سے پہلے انسان پر شرک کا وار کرتا ہے پھر بندت کا وار کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی ایک جان میں پھسا لیں یا شرک کر بیٹھے یا بندت کر بیٹھے اور اگر پھسانے میں کامیاب ہو جائے تو شیطان اس بندے کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ اب مجھے کوئی پرواز نہیں جاؤ نمازیں پڑھو تحجد پڑھو ہر سال حج کرنے جاؤ عمرے کرو جہاد کرو مجھے کوئی پرواز نہیں کیونکہ شرک جو بندت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے ٹکر مارتے رو ریاستیں کرتے رو آمیلت الناصبہ تسلا نارن حامیہ دنیا میں بہت سے لوگ عمل کرتے کرتے تھک جائیں گے تھک جائیں گے مگر شیامت کے دن دہکتی آر کا لقمہ بچ جائیں گے بجائے یہ شیطان کامیاب ہو گیا ان دو میں سے ایک جان میں پھسا جائیں شرک کا جائے نیکی قابل قبول نہیں کوئی نیکی قابل قبول نہیں آپ دیکھیں گے بہت سے بزردی لوگ ہیں بڑا ان کو حج کا شوق ہوتا ہے عمروں کا شوق ہوتا ہے تحجد کا شوق ہوتا ہے زہار کی نوادیں پڑتے ہیں اور جناب اشراع کی نوادیں پڑتے ہیں شیطان کچھ نہیں پڑھو پڑو جو مردی پڑو صدقے کرو زکاةیں دو صدقات کے دھیر لکھا دو کوئی پرواہ نہیں کیونکہ شرک اور بدرد کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا تو اس اس لفاقت کو سمجھو ان شیطان لکم عدوو شیطان تمہارا دشمن ہے فتخذو عدوو اسے دشمن بنا کے رکھو جو شیطان کی تضلیل ہے جو وہ گمراہ کرتا ہے اس گمراہی کے تعلق سے دو باتیں آج بڑی قابل قابل ہیں نمبر ایک شیطان نے کیا کہا تھا جب وہ راندہ کے ہیں جب اللہ نے اس کو رد کر دیا مسترد کر دیا تو اس نے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کا اندیہ دیا اور گمراہ کیسے کرے گا لَا قُعُدَنَّ لَهُمْ سِرَوَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہ تیرے بندوں کیلئے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اس راستے سے دور نہیں جاؤں گا اپنے الگ راستہ نہیں بناوں گا بیٹھوں گا اسی لائن پر جو خط مستقیم ہے جو سرات مستقیم ہے جو جنمنت کی شارہ ہے اسی پر بیٹھوں گا دور نہیں بیٹھوں گا اسی میں تو لوگ بہکیں گے نا دھوکہ کہیں گے یہاں بیٹھنے کے دو مہنے ہیں ایک مہنے یہ کہ جو تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا اس کو روکوں گا کوئی نماضی بنے یا حج کرنے کا ارادہ کر لے قمرہ کرنے کی سوچ لے جہاد کی سوچ لے میں اس کو روکوں گا منع کروں گا اس کو بعد رکوں گا اگر اس نے کامیاب نہ ہو سکا وہیں بیٹھا رہو گا پھر دوسرا حربہ استعمال کروں وہ حربہ کیا ہے کیا بند آجا بیٹے آجا اس راہ پر چل اس راہ کو اختیار کر لے مگر اس راستے کو اپنی زیمتوں کے ساتھ سجاوٹوں کے ساتھ پیش کریں تیرا راستہ بجھ پر سیدھا ہے مخرص قندرز کو قبول کریں گے مگر اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اس راستے کے تعلق سے میری سجاوٹیں مانیں گے میری زیمتوں کو مانیں گے کہ ٹھیک ہے جا راستہ بڑا خوبصورت لگر ہے بڑا اس میں حسن ہے بڑا اس میں جمال ہے حالانکہ وہ میری پیداوار ہوگی بدعات ہوگی جن کو اچھا سمجھتے ہیں وہ قبول کریں گے ایک مثال سے اس بات کو واضح کرتے ہیں تاکہ یہ موقع اچھی طرح ڈکھر جائے یہ سنم دارمی کی حدیث ہے کوفہ کی مسجد میں ایک عمل ہو رہا تھا اور یہ عمل نبی ریسلام کے صاحبی ابو موسیٰ عشر ہی نے دیکھا رضی اللہ عمل یہ تھا کہ حلقہ ایک بنا ہوئے اس حلقے کا ایک امیر ہے اور سامنے گھٹنوں کے ڈھیر پڑے ہوئے اور امیر ان سے اجتماعی ذکر کروا رہا ہے سبیہو میعت مرہ سوادفہ سبحان اللہ نہ کہو احمد امیعت مرہ سوادفہ الحمدللہ کہو حلل امیعت مرہ سوادفہ لا الہت اللہ کہو کبیر امیعت مرہ سوادفہ اللہ اکبر کہو یہ ذکر کروا ہے اجتماعی ذکر اور لوگ گھٹنیاں لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد گونج رہی ہے ایک اجتماعی آباس سارا منظر دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابی بلکہ بہت بڑے صحابی اللہ کے پیارے پیغمبر ان کے مناقب جان کی لقد اوطی اہادا مزمارن ممزانیر آل داود ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام تحجد کی نواز سے فارغ ہو کر اب وہ موسیٰ عشری کے خیمے کے بار کھڑے ہو گئے اور ان کا قرآن پڑھنا رات بھر سنتے رہے ہیں فرمائے کہ اللہ نے اس کو لحن داودی دے دی ہے یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لگتا ہے کہ جبرین نے داود علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے وحی کو پڑھ رہے ہیں اتنا امدہ ان کا پڑھنا بڑے ان کے مناقب انہوں نے دیکھا یہ کام جو ہو رہے بظاہر اچھا ہے ذکر ہو رہے ہیں اللہ کے گھر میں ہو رہے ہیں مگر یہ کام یہ کیفیت یہ طریقہ اللہ کے پیغمبر نے ہم سے کبھی نہیں کرائے ذکر سارا درست ہے سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا لَا اِلَّا اللَّهُ 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 اَكْبَرُ ذکر درست ہے مگر طریقہ ذکر اللہ کے پیارے پر ہم نے کبھی نہیں کروایا ایک نئی چیز ہے خود فتوہ نہ دیا خموشی اختیار کی انہوں نے علم تھا کہ اس فتقوفہ میں نبی رضی اللہ علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موجود ان کے پاس جاتا ہوں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ دیکھو مسجد میں کیا ہو رہا ہے آؤ فتوہ دیں اس میں کیا منج ہے صلفی منج ایک بڑا عالم موجود ہو تو چھوٹے کو فتوہ دینے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے آج ذرا دور لفظ پڑھنی ہے اور مفتی بنی ہے یعنی مفتی کا لقب اتنا آن ہے آج کل فلا مفتی فلا مفتی فلا مفتی یہ چند دن کے لونڈے لپاڑے مفتی یہ کوئی آسان کام امام مالک رحم اللہ امام دار الحجرہ جب وقت کے ستر فقہہ اور محدثین نے گواہی دیں کہ امام مالک اب فتوہ دینے کے قابل ہیں تب وہ مسجد فتوہ پر بیٹھیں اور دیکھو صحابہ کا مہین ہے ابو مسعر شریف اللہ کے نبی کے بڑے عظیم صحابی لیکن فتوہ نہیں دیا چیز عبداللہ کے پاس آئے ابن مسعرود کے ساتھ اور واقعی وہ وقت کے عالم بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے عالم ان کے پاس آئے کہ مسجد میں ایک کام ہو رہے کام تو اچھا ہو رہے مگر نبی علیہ السلام نے کمی وقت میں ہم سے نہیں کروائے یہ ایک نئی چیز لگ رہی ہے لیکن کام اچھا ہو آپ آئیے آپ دیکھئے اپنی رائے دیجئے اپنے فتوہ دیجئے جنابی عبداللہ آگے مسجد میں حلقہ جاری ہے وہ امیر سو سو دفعہ بار بار ذکر کروارے ہیں سو دفعہ سبحان اللہ سو دفعہ الحمدللہ اور لوگ بلند آباس سے وہ ذکر کر رہے ہیں اجتماعی طور بیعقہ وعد ہو کر جب وہ سرکل پورا ہوا جنابی عبداللہ کھڑے ہیں تو آپ خموش نہ رہ پڑے ہیں رہ سکے ہیں پہلا جملہ فرمایا لَقَدْ جِئِتُمْ بِدْعَةٍ ظُلْمًا تم نے میرے نبی کے دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو شروع کی اور بدعت کو رائش کیا یہ ظلم ہے میرے پیارے نبی کے دین اور کہا کہ لوگوں افسوس ہیں اللہ کے نبی کے جوتے موجود ہیں کپڑے موجود ہیں برطن موجود ہیں ابھی چند سال ہوئے آپ کے انتقال کو ما اثرہ حالہ کا تک ہو تم کتنی جلدی برباد ہوگئے آپ کی نشانیاں موجود ہیں اور تم نے کتنی جلدی بربادی کو گلے لگا لیا جو کام تم کر رہے ہو یہ کام اللہ کے بغمبر نے کبھی نہیں کیا نہ کبھی کروایا اور اللہ کے بغمبر کا ہر خطبہ کیا ہوتا تھا کہ سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیح علیہ السلام کا طریقہ ہے طریقہ بہت ہوں گے مگر تم نوٹ کر لو کہ سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفی علیہ السلام اور سب سے بہترین راستہ سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو دین میں نیا ہو یہ نیا راستہ ذکر ثابت سبحان اللہ و الحمدللہ و لا لا حضر اللہ و اللہ مگر طریقہ ذکر ثابت نہیں یہ گھنیوں کے دیر ثابت نہیں حلقہ بنانا ثابت نہیں ہے ایک امیر کے تحت ذکر کرنا ثابت نہیں ہے بیق آباد ہو کر اجتماعی ذکر ثابت نہیں ہے یہ چار پانچ نئی چیزیں یعنی یہ لوگ ذکر کرنا چاہتے تھے شیطان نے روکنے کی کوشش کی ذکر نہ کرے مگر یہ نہیں روکے تو شیطان نے کیا کیا ٹھیک آؤ ذکر کرو مگر اس طرح کرلو اس طرح کرلو کچھ اضافوں کے ساتھ انہوں نے وہ قبول کر لی کہ راستہ اچھا لگ رہا ہے اجتماعی ذکر بجائے اس کے اکیلے اکیلے کریں اجتماعی ذکر اچھا لگ رہا ہے انہوں نے سارے یہ پسامس قبول کر لی اجتماعی ذکر شروع کر لی ذکر ٹھیک ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ از اللہ واللہ بڑا اس کے فضائے ہیں نبی رسولان کے حدیث ہے لان اقول سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ از اللہ واللہ 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 اکبر احبو علی ممتالات علی شہنس اگر آئی چار کلمات ایک بار پڑھ لوں تو مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑھتی مانا پوری دنیا سے پوری دنیا سے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا خدو جنہ زکم اپنی ڈالے پکڑ لو ڈالے پکڑ لو صحابہ دائیں بھائیں دیکھ رہے ہیں وہ دشمن حملہ کرنے والا کیا ڈالے کیوں پکڑے ہیں مدینہ میں بیٹھے ہیں مسجد میں امن سے بیٹھے ہیں کوہ حملے کا خواب بھی نہیں تو اور سکھیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ کسی حملے کا خطر ہے فرمائے نہیں یہ ڈالے جو میں پکڑنے کے حکم دے رہا ہوں یہ دشمن کے مقابلے کی نہیں ہیں یہ جہنم کے مقابلے کی جہنم کے تیاری کرو ڈالے پکڑ لو عرض یہ قوم نہیں جانتے وہ ڈالے کیا ہیں وہ چار ڈالے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا عَلَىٰ اِذَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَبْدَ کفرس سے پڑو یہ جہنم کے مقابلے میں ڈالے ہیں جب خیامت کے دن آوگے جہنم کی چگاریاں باہر نکل رہی ہوں گی شوڑہ لپک رہے ہوں گے اس وقت وہ لوگ مطمئن ہوں گے جن کے پاس ڈالے ہیں یہ چاروں کلمات مقدمات موخیرات مجنبات کبھی انسان کے آگے چلیں گے کبھی انسان کے پیچھے اور کبھی دائیں اور بائیں جہنم کے حملوں سے شوڑوں سے اس انسان کو بچانے کی کوشش کریں یہ ڈالیں یہ چار کلمات کچھ صحابہ ساتھ تھے ایک سوکا درخت آپ نے دیکھا چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی آپ رک گئے صحابہ بھی رک گئے کہ اللہ کے بھی عمر کا کھڑا ہونا کوئی عباس نہیں ہے کوئی حکمت ہے کوئی علم آنے والا ہے آپ نے وہ چھڑی کا وارس شاہ پر کیا سارے پتے جڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ ایسے کلمات آتے ہیں اگر تم وہ پڑھنا شروع کر دو تمہارے گناہ اس طرح جڑ جائیں جیسے شاہ کے پتے جڑے وہ کلمات کیا ہیں وہی سبحان اللہ والحمدللہ واللہ انہیں کلمات کے فضائے ثابت ہیں طریقہ نیا ہے انہیں شیطان نے کلمات پرنے تو نہیں روکے مگر اپنے اضافے کر کے پیش کر دیئے اس طرح کرو جیسے ہمارے ہاں تکلفات ہوتے ہیں جناب بطیاں بجھا دو ذکر کرنے کے لیے اور حلقہ بنا لو جناب اور جناب سینے پر ذرنے لگاؤ تکلفات ہرے شوٹ دا بازی جناب عبداللہ نصر نے سب کچھ دیکھا حکم لگا کہ لخجی تمہیں بدعہ کی ظلم تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جانی کی تم کتنی جلدی پرواد ہوگے اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ یہ کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا اس کا معنی یہ کہ تم صحابہ سے آگے بڑھ گئے جو کام نے سجائی نہیں دیا وہ تم کر گئے صحابہ سے آگے بڑھ گئے اور آخری بات بڑی خطرناک گئی عُدُّو سَيِّعَاتِكُمْ فَأَنَا ظَامِنُ اللَّهِ يَذِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْ جاؤ باہر چلے جاؤ اور جا کر گناہ کرو ایک گناہ کرو دو کرو اور سو کرو پھر مسجد میں آجا ان گناہوں کو ان کچھنیوں پر شمار کرو یہ دھیر لگا رہے ہیں یہ گوشنیاں پھکڑ لو اور ان گناہوں کو گنو ان گناہوں کو شمار کرو یہ بہتر ہے تمہارا اس طریقہ ہے ذکر سے کیوں؟ گناہ اگر کرو گے تو گناہ دکھا جائے گا نیکیاں برباد نہیں ہوگی نیکیاں بھی موجود ہیں گناہ بھی موجود ہیں قیامت کے دن کامیابی کی توقع ہے اس میزان کے دو پلڑے ہیں ایک گناہوں کا اور ایک نیکیوں کا اللہ تعالیٰ گناہ اور نیکیوں دونوں کو تو لے گا خصوصے سے نیکیاں بڑھ جائیں گناہ پر غالب آ جائیں کامیابی کا امکان ہے لیکن جو کام تم کر رہے ہو چونکہ وہ بدلت ہے اور بدلت کی موجودگی میں کوئی نیکی خبول نہیں ہوگی سارے عمال برباد ہیں کیا تو لوگی؟ کہاں گئیں نیکیاں سب ختم تو اس سے بہتر محصیتوں کا ارتکاب ہے کم از کم نیکیاں محفوظ رہیں گے گناہ کرنے سے نیکی ضائع نہیں ہوتی لیکن شرک اور بدلت یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں اس قوم نے کیا کہا؟ لوگوں نے کیا کہا؟ ابو عبد الرحوان کیوں نہیں ہے تھا دلوان مسعود کی؟ کہا کہ ابو عبد الرحوان ہمارے پیچھے کیوں پڑے؟ باہر جاؤ لوگ گناہ کر رہے ہیں معصیتہ کر رہے ہیں انہیں سمجھاؤ جا کریں ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ ہمارے پیچھے پڑے گئے؟ ان کے لفاظ کیا ہیں؟ ان کے لفاظ یہ ہیں کہ ما عردنا اللہ الخیر ہماری نیت خیر ہے طلب خیر ہے نیت میں شر نہیں ہے نیت میں فساد نہیں ہے نیت اچھی ہے ہماری طلب ہماری خیر ہے ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ جناب عبد الرحوان نے فرما کب میں مرید ان للخیر ہے لیں یصیبہ ہو کتنے ہی لوگ ہیں جن کا ارادہ اور نیت خیر کا ہوتا ہے مگر خیر ان کو حاصل نہیں ہوتی کیوں؟ اس لیے کہ خیر کی طلب کافی نہیں ہے جب تک خیر کا راستہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام ہے اگر آپ کی نیت میں خیر ہے طلب اچھی ہے مگر راستہ وہ نبی الاسلام کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ خیر حاصل نہیں ہوتی ہے صحیب بخاری کے حدیث اس کی مثال ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نماز عید کے لیے جا رہے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف بقرہ عید ہے ایک گھر کے پاس سے گزریں اس گھر کی نانی سے بہتا خون آ رہا ہے خون باہر آ رہا ہے پوچھا یہ خون کیسا ہے؟ کس کا گھر ہے یہ؟ اب وہ برزہ بن نیار کا گھر ہے بلا اس کو بلائے گیا یہ کیا ہے یہ؟ عرض کیا ہے کہ میں نے اپنی قربانی زباہ کر لی قربانی زباہ کر لی اب اس کی نیت کی خیر دیکھو طلب کی اچھا ہی دیکھو فرما کیوں؟ اتنی جلدی کیوں؟ عرض کیا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دینا اور میرے پروسی سارے غریب ہیں صحابہ ان کو گوش نصیب نہیں ہوتا سوچا کہ آج ان کو انتظار نہ کرنا پڑے اور میری قربانی کا گوشت جلدی ان کے گھر تک پہنچے مجھے خوشی ہوگی ایک روحانی مسررت ہوگی کہ میرے گوشت سے یہ ناشتہ کریں ہے نا نیت خیر کی بھوکے کو کھلانا اور کھلانے کا جذبہ یہ خیر کی نیتی وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ پیاسے کتے کو فاہشہ عورت نے پانی پلا دیا اللہ نے اس کی کوشش کی قدر کی اور اس کو تین عجر عطا فرمائی اس کو معاف کر دیا آئندہ کی ساری زندگی منحج تقویٰ پر خیم کر دی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائی ایک پیسے کتے یہاں تو کھلانے والا بھی صحابی اور کھانے والا بھی صحابی اس سے بڑھ کر خیر کی سوچ کیا ہو سکتے مگر رسول اللہ صاحب نے کیا فرمایا تِلک شاہ تو لحم ابو بردہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی یہ صرف گوش کی بکری ہے تو انہیں زبا کر لی کھالی اور کھلا دی قربانی قبول نہیں ہوئی کیونکہ قربانی کے لیے میرا ثابتہ میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز پھر قربانی تم نے پہلے قربانی کر لی باپ نے نماز پڑھو گئے ترتیب معقوص ہو گئی یہ قربانی قبول نہیں ہوئی تو طلب سے کیا بنتا ہے جتنی چاہے طلب نیک ہو لیکن جب تک وہ طلب اللہ کے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کے تابعے نہ ہو اس وقت قابل قبول نہیں یہی بات آپ نے سمجھائی لوگوں کو حرقہ بنا کے بیٹھیں ماردنہ اندل خیر ہمارا ارادہ خیر کا ہے جناب عبداللہ نے فرمایا کہ کمی مرید اندل خیر ہے نہیں اسیبہ ہو کتنے ہی لوگ ہیں ارادہ ان کا خیر کا ہوتا ہے نیت ان کی خیر کی ہوتی ہے مگر خیر ان کو حاصل نہیں ہوتی کیونکہ خالی نیت کا خیر ہونا یہ بہتر نہیں ہے درست نہیں ہے جب تک وہ خیر اور وہ نیت اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے تابعے نہ ہو اور یہ ایک مکمل دین دین اسلام کی تقویل ان دو چنوں کے ساتھ محدثین فقہان دو حدیثوں کو بطور دین کی برہان کے بیانتی ہے نبی علیہ السلام جو کلم فصل دیئے گئے جوانے وال کلم دیئے گئے علماء کا کہنا یہ دو حدیثیں ایسی ہیں انسان اگر ان کو اختیار کر لے پورا دین اس کی چیزی ہے یہ کامیابی کی برہان ہے جنت کی برہان ہے ایک حدیث انما العمال بالنیات سارے عمال کی صحت اور قبولیت انسان کی نیت پر ہے نیت کا خیر ہو نہ دل ہو نہیں اور نیت کی خیر یہ ہے کہ واللہ کی رضا کے لیے ریاکاری نہ ہو دکھاوہ نہ ہو یہ باطنی برہان ہر عمل کی روزے رکھو حج کرو عمرے کرو جہاد کرو نمازیں پڑھو تحجد پڑھو سارے عمال کی باطنی برہان صحت کی برہان اخلاص نیت اور ظاہری برہان کیا ہے وہ بھی ایک حدیث صحیح مسلم کی ام المومن کی روایت سے آپ کا فرمان کہ من عمل عمل لئیس علی امرنا فہو قرد جس شخص نے ایسا عمل کیا جو عمل ہمارے طریقے کے خلاف اس پر ہمارا ٹھپا نہیں ہے ہماری مہر تصدیب اس کو حاصل نہیں وہ مردود ہے عمل کرنے والا بھی اور وہ عمل بھی دونوں مردود یہ ظاہری برہان اور دین ان دو چیزوں کا نام باطن اور ظاہر باطن اللہ کی رضا کے لئے ہو اور ظاہر نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہو یہ کامیابی کی برہان تو جناب عبداللہ نے فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ہیں طلب ان کی اچھی ہوگی مگر خیر ان کو حاصل نہیں ہوگی کیونکہ طلب پر اللہ کے نبی کی مہر نہیں ہوگی آپ کا طریقہ نہیں ہوگی انہوں نے یہ بات سمجھنے سے انکار کر دی قبول کرنے سے انکار کر دی آپ چلے گے سمجھا دیا حق پہنچا دیا آگے دل میں ڈالنا اللہ کا کام ہے آپ چلے گے ان کا طریقہ جاری رہا اسی طرح اجتماعی ذکر گھٹلیوں پر شمار کرتے رہے جنال اس حدیث کے ایک راوی ابو سلمہ بن عبد الرحمن یبد الرحمن آف کے بیٹے ہیں اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اس نصیحت کو قبول نہیں کیا رئیتو اکثرہن پھر ایک وقت آیا میں نے ان سب لوگوں کو دیکھا یتاعنون اصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمل اور صفین کی جنگوں میں خارجیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے پھر عمبر کے صحابہ پر تیر برسا رہے تھے یعنی بلد کا انجام اور اس کی حلاقہ کوئی معمولی نہیں ہے ایک اجتماعی ذکر سے بات شروع ہوئی مانا شیطان کی رفاقت میں آگئے اس کے چمل میں آگئے اب شیطان دشمن ہے کھلم کھلا دشمن اس کو چھوڑ دو گئے یقیناً بربادی ہوگی تباہی ہوگی معاملہ رکھا گا نہیں رکھا نہیں پھر اور پھر کیا ہوا یہ لوگ آہستہ ایتا خارجی بن گئے جو کہ دین اسلام میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی بلد ہے یعنی بلد کا آغاز چھوڑا ہوتا ہے اور انجام اس کا تباہ کن ہوتا ہے پہاڑ جیسا بن جائے گا ذرہ سے شروع ہوگا پہاڑ جیسا بن جائے گا یہ بیدت کا معاملہ ہے چنانچہ یہ لوگ جو کل تک سب ٹھیک تھا صرف ایک ذکر کے تعلق سے شیطان کی سجاگڑ کو قبول کر لیا پھر شیطان کے چگل میں آگئے اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے خارجی بن گئے اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ برد تین برسا رہے ہیں تو فتہ خضو عدوہ اسے دشمن بنا کے رکھو یہ قطع دوستی کے قابل نہیں شیعاتین اور ان سے ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں دوستی کو ہمیشہ چیک کرو رفاقت کو چیک کرو جو جنی شیطان ہیں ان کی رفاقت بھی خطرناک ہیں اور جو ان سے شیطان ہیں وہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں اپنا دوستی کا چناؤ بڑا چھا ہاتم الاسا وہ ایک دن سوچنے بیٹھے کہ میں کس کو دوست بناوں کس کو دوست بناوں کوئی ایسا دوست بناوں جس کی دوستی آرزی نہ ہو مستقل ہو دائمی ہو ہمیشہ کام آئے مختلف نام سوچتے رہے لیکن آرزی دوستی آرزی دوستی پھر رماتے ہیں کہ ایک دوست میرے ذہن میں آگیا اسے میں نے چن لیا دوستی کے لیے اور وہ دوست کیا ہے فَخْتَرْتُ الْعَمَلَ الصَّالِحَا صَاحِبًا لی نیت آمال کو چن لیا دوستی کے لیے جب انسان کر مرے گا کوئی دوست قبر میں نہیں اترے گا کوئی دوست عملِ صالح اترے گا اور اللہ تعالیٰ اس عملِ صالح کو ایک دوست کی شکل دے دے گا خوبصورت چہرہ بنا دے گا جس کی تنہائیوں کو دور کرے گا جو دنیا میں عملِ صالح کی رفاقت دیں آج یہ قبر میں یہ رفاقت ایک بہترین دوست کی شکل میں آگئی خوبصورت چہرہ انسیت کو دور کرے گا وحشت کو دور کرے گا قبر کی تاریخی اور خربتوں کو دور کرے گا اور وہ عملِ صالح جو ہے ایک خوبصورت چہرے کی شکل میں اس کے ساتھ رہے گا ہمیشہ قیامت تک رہے گا پھر یہ دوستی خطرناک ہے تو ضروری ہے کہ جو دوست کا چنہا ہو وہ اہلِ تقویٰ کے ساتھ ہو اور شیطان سے عداوت دو بلکہ وہ طریقے اختیار کرو جس سے شیطان کی عداوت بڑھ دی جائے اور تمہارا شیطان تمہارے مقابلے میں ماندہ بن جائے تھک ہار کے گھر جائے ایسے طور طریقے اختیار کرو نبی علیہ السلام کے ایک حدیث ہے شیخ علمانی رحمہ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحیح کہا ہے وہ حدیث ایک نسخے طور پر پکڑ لو کیا حدیث ہے ہوں ان المومن یمزی شیطانہو کما یمزی احدکم بحیرہو فی السفر یہ ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے اس کو ماندہ کر کے بچھار دیتا ہے جیسے تم لوگ مسلسل سفر کر کے اپنی سواری کو تھکا مارتا ہے سواری پر بیٹھ جو گھوڑے پر بیٹھ جو دوڑا نہ شروع کر تو کب تک چلے گی بلاخر تھک کے گر جائے گی بندہ مومن بھی اپنے شیطان کو تھکا بھی گرا دیتا ہے مانعہ اس میں یہ ہے تلریس میں یہ ہے کہ جیسے گھوڑے پر آپ مسلسل سوار ہوں سفر کرتے جائیں کبھی رکے نہ چلتے جائیں چلتے جائیں پھر آخر وہ گھوڑا گر جائے گا اسی طرح آپ بھی عمل سالے کی سواری پر سوار ہو جائیں چلتے جائیں اللہ کا ذکر کرتے جائیں قرآن کی تلابت کرتے جائیں اس مسلسل عمل سے شیطان اس سواری کی طرح ماندہ ہو کر گر جائے بچھار دو اس کو اس کو گرا دو بچھار دو یہ ایک طریقہ ہمیں دیا گیا شیطان پر غلبہ پانے کے لئے اگر تم طاقتور اور شیطان کمزور ہے وہ تمہیں فرغلانے کے قابل نہیں رہے گا اور اگر تم کمزور پڑ گئے اور شیطان طاقتور ہے وہ تمہیں بچھار دے گا تم پر وہاوی اور غالب آ جائے گا تو نبیر اسلام کی حدیث مشغل رہا ہونے چاہیے مامن قیم فرماتے ہیں اصل مامنہ اس میں یہ ہے کہ جب بومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کا ہر کلمہ شیطان کی پشت پر کورا گھنگے برستا ہے آپ نے سبحان اللہ کہا اللہ کا ذکر کیا وہ ایک کلمہ شیطان کی پشت پر کورا بن کے برسے گا ڈنڈا بن کے برسے گا آپ نے الحمدلہ کا دوسرا کورا لا لائد اللہ کا تیسرا کورا اللہ اپر کا چوسرا کورا بس ذکر کرتے جاؤ ذکر روکو نہیں جیسے سواری پر مسلسل سفر کر رہے ہیں اور اس کو ماندہ کر کے گرا دوں گے اس طرح مسلسل ذکر کرتے رو کرتے رو دن رات اللہ کو یاد کرو دن رات اس کا ذکر کرو کبھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے کبھی صبح کے اذکار کبھی شام کے اذکار کبھی نماز کیا دائے گی ذکر کرتے جاؤ کرتے جاؤ حتیٰ کہ شیطان کو ماندہ کر کے گرا کے پھینک یہ قیسن نے حجاج اکراوی محدث ہے ان پر کسی نے جرہ نہیں کی توسیع کیے یہ دوسری صلی حجری کے محدث ہے یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا شیطان میرے سامنے آگے میرا شیطان میرے سامنے آگے اور کہتا ہے کہ دخلتو فیقا دخلتو فیقا وَلَعَانْ أَصْبَحْكُمْ مِشْلِ الْعُسْفُورِ کہ اے خیش میں تمہارے اندر جب داخل ہوا تھا آج سے سالوں پہلے تو میں پلہ ہوئے اونٹ کی ماننگ تھا طاقتور موٹا تھا پلہ ہوئے اونٹ ایک اونٹ کی ماننگ تھا جب تمہارے اندر میں داخل ہوا اور آن مجھے دیکھ لو ایک کمزور چڑیا کی طرح بن چکا میرا وجود پکلتے پکلتے ختم ہوتے ہوتے چڑیا کے برابر رہ گیا خیش نے پوچھا کیوں یہ ایسا کیوں ہوا تو اس نے کہا تمہاری کسرت سے تلاوت قرآن کی بنا کتنا تم نے قرآن پڑھ اتنی تلاوت کی کہ میں پکلتے 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 پلدے اونٹ سے چڑیا بن گئے تو واقعی اللہ کا ذکر تلاوت قرآن کی اللہ کا ذکر اور یہ ذکر جو ہے شیطان کی پشت پر کوئے کی طرح برست ہے اسے ماندہ کر کے گناہ دیتا ہے کہ مصنف حبد الرزاق میں جناب عبدالل مسعود رضی اللہ کے قول ہے کہ دو شیطان آپس میں ملے دو شیطان آپس میں ملاقات کرتے ہیں ایک شیطان ایک مومن کا شیطان تھا متقی انسان اور دوسرا ایک فاجر انسان کا شیطان تھا بناگار انسان کا شیطان تھا دونوں کی ملاقات ہوگی مومن کا شیطان کمزور اور فاضح اور فاجر کا شیطان پلا ہوا بڑا طاقت پر بوٹ آتا تھا دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ تم کمزور کیوں ہو اور تم پلے ہوئے کیوں ہو تم طاقت پر کیوں ہو تو کمزور شیطان نے کہا میں کمزور کیوں نہ ہوں اس بندے میں میں داخل ہوں مجھے مکلف کیا گیا وہ اللہ کا قصر سے ذکر کرتا ہے ذکر کر کے مجھ پہ ضربے لگاتا ہے مجھ پہ کوڑے مارتا ہے وہ کوڑے کھاں 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 کھ ضربیں لگا لگا کہ مجھے ماندہ کر دیا تو اس فاضح اور فاضح کے شیطان نے کہا میری تو بڑی عیش ہو رہی ہے خوب کھا پی رہا ہوں نہ اس کو کھاتے ہو اللہ کا ذکر یاد آتا ہے نہ پیتے ہو بسم اللہ یاد آتی ہے نہ کر داخل ہوتے ہو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور نہ سونے سے قبل اللہ کا ذکر کر رہا ہے ٹی وی کھلا ہوئے ہیں چینل بھی چینل تدیل کر رہے ہیں اسی طور پر آنکھ لگ گئی نہ ذکر نہ دعائیں نہ رات کی اذکار تو مجھے سونے کو بستر بھی مل رہے ہیں کھانے کو کھانا بھی مل رہے ہیں پینے کو پانی بھی مل رہے ہیں اور گھر میں پورا بھی رٹھکانہ بنا ہوئے تو میں کیسے نہ سید مندر پلا ہوا ہوں تو اللہ کا ذکر اگر شیطان کو اپنی صفوں سے دور کرنا ہے اس کے چموں سے بچنا ہے اس کی ادابت سے بچنا ہے تو اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت اس کا بہت بڑا اور مضبوط ایک سارہ ہے فرمایا کہ اسے دشمن بنا کے رکھو اور ایسا جو اس کے حربے ہیں جو ہم نے ارض کیا کہ شرگ اور بدد کے حربے یہ پہلے جال انسان پر پھینکتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو ان سے بچاؤ اللہ کے پیارے بھی غمر نے ایک بدد کے تعلق سے جو آپ نے تشویح دی کہ بددی کے قریب جانا بھاولے کتے کے قریب جانے جیسے کتے سے دور رہو اس کے شر سے محفوظ رہو گیا کتے کے قریب جاؤ گے تو کیا ہوگا وہ تمہیں کٹ لے گا جب وہ کٹ لے گا تو لا يبقى من عردن للمفس اللہ داخلہ تو اس کا جو بھاولہ پن ہے وہ اس بندے کے ریشے ریشے میں داخل ہو جائے گا کوئی اس کا حصہ نہیں بچے گا وہاں وہ بھاولہ پن داخل ہوگا اور وہ بندہ کتے کی طرف بھاولہ ہو جائے یہی بات آپ نے فرمائی جو اصحاب الارہ ہیں جو قیامل سے قبل آئیں گے ان سے دوری اختیار کرو ان کا اگر قرب اختیار کرو گے ان کے قریب جاؤ گے تو ان کا قرب اختیار کرنا بھاولے کتے جیسا اختیار کرنے کے اترا دے اس کا اثر تم تک پہنچ سکتے ہیں تب ہی تو کتاب و سنت نے بدد کے تعلق سے اہلِ بدد کے تعلق سے بڑے شدید حکام اللہ کے پیارے پر قدر نے بدد کو شرع الامور کہا ہے اور صرف صالحین بھی اس تعلق سے بڑے باغیرت واقع ہوئے صرف ایک قاضی فزین منعیاز کا قول بڑا تاریخی قول ہمارے لئے مشہل راہ ہونا چاہئے فرماتے ہیں جو بندہ کسی بددی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اس نے اللہ کی وحی کا کتاب و سنت کا مزاق اڑا ہے کہ تمہیں ہم نے اپنے علم سے مالا مال کیا اور تم ایک بددی انسان جو جو شرع رجال ہے اسے دیکھ کے مسکرار ہے تو من تبسما فی وجہ مبتد فقد استحانہ محمد اللہ اور منزب وجہ کریمتہم مبتد فقد قطع رحمہ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بددی کو دے دے اپنی بہن کسی بددی جو پیاد دے اپنی بیٹی کسی کو دے دی کسی بددی کو تو کیا ہوگا فرمایا اسی وقت اس نے اپنا رشتہ اس سے توڑ دی رشتہ ختم ہوگی رشتہ باقی نہیں رہا تو آپ کہیں گے اس سے مرہ کیا پکڑ دے بس وہ بوش ڈال دیا رشتہ رہے یا نہ رہے نہیں میرے بھائی رشتہ ٹوٹ جانا اللہ کی عذاب کا موجب ہے نبی الاسلام کے حدیث ہے الرحیم معلقتم بالعرش تقولو سیل من بسلنی وقضع من قطعنی یا تقولو من بسلنی بسلہ اللہ ومن قطعنی قطعنی قطعن یہ رشتہ داری جو ہے اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی اور ہر رب یہ کہہ رہی ہے جس نے مجھے ملایا اسے اللہ ملا لے گا جس نے مجھے توڑا اس کو اللہ توڑ دے گا بلکہ صحیح بخاری کے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ تعتر رحم و یوم القیام بتاخذو بحق الرحمن یہ رشتہ قیامت کی جنائے گا رحمان کی حقم کو پکڑ لے گا ہر انسان کی حقم جہاں ازار بانتا ہے یہ اپنا تحبت مانتا ہے یہ حصہ کک یہ حقم کہلاتا ہے رحمان کی حقم ثابت ہے کیفیت ہم نہیں جانتے ہر چیز اس کی کمال کی ہے جو ذکر ہے اس پر ایمان ہے اور جہاں خاموشی وہ اللہ کے سور دے حقم الرحمان کو پکڑ لے گا رشتہ اور کیا کہے گا آج قیامت کا دن ہے یا اللہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اسے تو اپنے ساتھ جوڑ لے جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ دے یہ نہیں کہ رشتہ ختم ہو گیا ہمیں کیا جانے دو ایک بوجھ سر سے ٹل گیا نہیں اس کی جواب دے ہی ہے بات ہے کہ اپنی بیٹی یا بہن کسی بدرتی کو دے دی تو اس نے اسی وقت اس کے رشتہ توڑ دی من شاہد جنادت مبتلی وہ فی سخت اللہ حتی یرجے اور جو بندہ کسی بدرتی کے جنادے میں شریک ہو جائے جب تک وہ جنادے میں موجود ہے اس پر اللہ کی لانتیں برستی رہتی ہیں جب تک لوٹنا ہے اور فمائے کے من وقر صاحبِ بدرتی فقد آنا لہتمِ دین اور جو کسی بدرتی کی توقیر کر لے اس کی عزت کر لے اس نے دین کی عمارت کو اٹھا دی ہے ہم کچھ علاق ہوتے ہیں بیٹران محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدرتی ہے باپ سنت پر ہے وہ ایک رشتے کا ایک تعلق ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے یہ آپ کے پارٹنر ہیں کوئی کاروباری پارٹنر کر سکتے کاروبار ایک بدرتی انسان سے کاروبار کر سکتے وہ میل جو کاروبار کی بنا پر دین کی بنا پر نہیں ہے لیکن وہ میل جو جس کی اساس دین ہو اگر وہ کسی بدرتی سے ہوگا کہ ساری باتیں موجود ہیں تو یہ شیطان کا سب سے بڑا حرب ہے بلکہ سفیان سوئی رحم اللہ کا قول ہے البدرت احبو علیہ وسلم المعسیہ کہ بدرت کا عمل حالانکہ بضاہر نیکی کا عمل ہے شیطان کو زیادہ پسند ہے گناہ کی بنسبت گناہ میں چوری ڈاکہ زنا اور گناہ میں جناب بڑے بڑے جرائم لیکن ایک بدرت کا عمل وہ کیسی سے کروالے تو ابلیس کو زیادہ محبوب ہے بدرت گناہ کی بنسبت بڑا بازے ہیں بدرت اگر کرے گا نیکیاں برباد ہو جائیں گے گناہ اگر کرے گا کمزگم نیکیاں محفوظ ہیں کہ آمزگم تولی جائیں گے کامیابی کی توقع ہے گناہ کرنے پر نیکیاں ضائع نہیں ہوتی ہیں بدرت کے ایک دکاہ پر نیکیاں ضائع ہو جائیں گے تو اس مقام کو بار بار غار سے پڑھو جو شیطان کی حربیں میں شروع میں ذکر کیے ابن خیم کی قول کی روشنی میں اپنے آپ کو سنبھال لو اپنے آپ کو بچاؤ اور دفاع کرو ان شیطانی جو ایک اس کی جلغاریں ہیں اور جو اس کے حملے ہیں تو فرمایا کہ یا ایوہ اللہ دین آم ندفلو فی سلم کافہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آجاؤ اور عمر بھر کے لئے آجاؤ پورے پورے آجاؤ اور عمر بھر کے لئے آجاؤ ہمیشہ کے لئے ہم نے بتایا کہ عمر کی جو مختلف مراحل ہیں انہیں اللہ کی عبادت و تطاق رسول کی طاعت کیا اس میں محاسن اور کیا اس میں خواہ دی اور ساتھ برا تطبی خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی فہمی مت کرنا کیونکہ شیطان تمہارا کھنم کھلا دشمن دشمنی کے ہم نے مواقع بتا دی آپ کو دشمنی کے اس کے طرق ہم نے بتا دی ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ اور دین اسلام کے شہنٹر دلے اپنے حفاظت کرو یہ دین اسلام اقتلع ہے اس قلعے میں محصور ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی اداعات کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے بچاؤ اور شیطان کی شر سے بچاؤ ساتھ ساتھ دعائیں کرو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا اور دعا ہمارا اتھیار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رکھے اور شیطان کے حملوں سے اس کی شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اقول قولی حادہ وستغفر اللہ لی وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی على الصلاة حی على الفناح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ 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 رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنعبد و ایا کنستعیم اخدم الصراط المستقین صراط الذین نعمت عليهم غیر المقضوب عليهم بل الظلین بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاب حديث الغاشية وجوه يوم اذن خاشعة عاملة ناسبة تصلى نار حامية تصخى من عين آمية ليس لهم طعام الا من فريع لا يسن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لصعرها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها صرر مرفوع واقواب موذوع ونمارض مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الابر كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صدحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعدبه الله العذاب الأكبر إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الله أكبر سَمِيَ اللَّهُ بِلِمَا حَمِدَهُمْ اللَّهُ بَكْبَرُ اللَّهُ بَكْبَرُ اللَّهُ بَكْبَرُ اللَّهُ بَكْبَرُ اللَّهُ بَكْبَرُ اللَّهُ بَكْبَرُ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللَّهُ بَكْبَرُ سoxet سَرْقِ الْعَلَمَيْنَ الرَّحْمَةِ الرَّحِيمِ مَالِكَ يَامِ الدِّينَ سِيَاكَ النَّعْبُدُ وَيَّاكَ نَسْتَغِرُ يَنَّاسِ خَابَرُ سرَاطُ الَّذِينَا عَمْتَ عَلَيْهِ غَيْرِ مَغْبُوبِ عَلَيْهُ قَلَى اللَّهُ بَكْبَرُ اللہم ربنا لکا الحمد و حمدا کثيرا طیبا مبارکا فيه ربنا لکا الحمد ملہ السماوات و ملہ الارض و ملہ ما شئت من شئیم بعد سبحان اللہ لحمده عدد خلقه و ردا نفسه و زینات عرشه و مداد کلماته اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا فترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة مقن آذاب النار ربنا لا تآخذنا إن سيناه واختأنا ربنا ولا تحمل علينا قصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا به واعف عنا باغفر لنا بارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين رب اغفر ورحمنا أنت خير الراحمين رب اغفر ورحمنا أنت خير الراحمين ربنا صرف عنا عذابها جهنم إن عذابها كان غراما إنها سات مستقرم مقاما ربنا هبلنا من أزواجنا بزرياتنا خردائي بجعلنا للمتقين إماما رب اغفر ورحمنا أنت خير الراحمين اللہوںہ احسن آقاقتنا في غبور كلها واجرنا من خزق الدنيا بعذاب الاخرہ اللہم انصر اسلام المسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد برج علنا منهم باغذل من خبر دین محمد وعندو feather pakamasم اللہم انصر اسلام المسلمین اللہم انصر اسلام المسلمین اللہ تعالیٰ مجاہدین کی مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ جہاں بھی دے علاق علیمت اللہ کے لیے جہاد ہو رہے ہیں تعبت ہو رہی ہے یا اللہ سب کو مستحکم کر دے مضغور کر دے یا اللہ ہماری پروازیں ہنچی کر دے اس وقت دو بڑی طاقت نہور دازمہ ہیں یو قرآن اور روس چائنہ بھی بیچ میں پودھ رہے ہیں امریکہ بھی یا اللہ ان بڑو بڑو سرکشوں کو آپس میں مشغول کر دے تہس نیس کر دے تتر پتر کر دے ان کے شر سے عالم اسلام کو محفوظ فرما مسلمانوں کو مستحکم کر دے ہماری پروازیں ہنچی کر دے یا عب العالمین کمزور ہے ناتواں ہیں یا اللہ ہماری پروازیں ہنچی حرما دے ہمیں طاقت اور حمد عطا فرما دے وہ وسائل عطا فرما دے کہ تیرے قلمہ کے علاقے لئے صرف کر سکیں ملک کے چپے چپے پر اسلام بنافذ کر سکیں یا اللہ یہ ملن پاکستان ہمارا پیارا بطن ہے یا اللہ اس کے چپے چپے پر اپنی توحید خائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے یہ پاکستان کے خیام کا مقصد تھا پاکستان کے مطلب یا اللہ علیہ وآلہ مگر ہم اس پیغام سے بالکل غافل ہو چکے ہمارے حکام کو اس پیغام کی ہوش تک نہیں ہے یا اللہ توفیق دے کہ ہم اس بطن عجیز کی چپے چپے پر تیری توحید کو اور تیرے پیارے بے امور کی سنت پر نافذ کر سکیں رب اغفیر ورحمان تخیر ورحمین حضر بالباس رب الناس وشیم تشافی لا شفای اللہ شفاو شفا اللہ غادر السخم یا اللہ تمام بیماروں کو شفاعتہ فرما دے تمام بیماروں کو صحیح دے کاملہ آجلا دائما دا بہت سے دوستوں نے اپنے بیماروں کے لئے دعا کی اپیر بھیجی ہے جس نے اپیر بھیجی یا اللہ ان سب کو صحیح دے کاملہ دا اور جن کو تنہیں اولاد کی نعمت سے سپراج کیا یا اللہ ان کے اولاد کو نیک اور سالے بنا دے اچھی صحبتیں ادا فرما دے بری صحبت اس نے کو بچا دے اپنے ماباق اور جماعت کی آنکھوں کی ٹھنٹک بنا دے رب ناظرم نا انفوزنا ظلم کثیر برای اغفر جنوب اللہ انت فاغفر لنا مغفرت من عندک وَرْحَمْ لَا إِنَّكَ أَن تَغْبُورُ رَحِيمُ یا اللہ جہاں ہمارے مدروں پر ساتھی کل تک ہمارے ساتھ تھے جماعت کا حصہ تھے اور جن کی تقوی سے ہم محضوظ ہوتے تھے تیرے پاس چلے جا چکے تیرا عمر آ چکا یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرماتے ہیں یا اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغیجہ بنا دیں سب کی قبروں کو منور فرما دیں سب کی قبروں کو کشادہ فرما دیں یا اللہ جہاں وہ گئے ہیں کہ ہم نے بھی وہیں جانا ہے یا اللہ ہمارے ساتھ پہ اپنی رحمت کا محمدہ کرنا یا اللہ اپنے فضل کا محمدہ فرمانا کل نفس اندائر نظر موت سب نے اس قبر میں داخل ہونا ہے یا اللہ ہمارا یہ مقام اچھا کر دینا ہماری قبر کی راتیں یا اللہ امن اور سلامتی کے ساتھ یا اللہ بنا دے بنا دینا الہ العالمین ہمیں آفیت کی زندگی عطا فرما دے آفیت کی موت عطا فرما دے اور آفیت کا سارا معاملہ ہمارے ساتھ فرمانا بہت سے نام آئے ہیں ہمارے مزرگوں کے جو تیرے ہاں پہنچ چکے حاجی رفیق صاحب ہیں مصر عطا اللہ صاحب محمدی عزیز الرحمان صاحب اور خواجہ عطیق اور خواجہ اسلم خواجہ سلیم یاہیہ ان کی والدہ اور مصر عطا اللہ صاحب مصر اللہ صاحب اور بہت سے نام جو آئے بہت سے دوستوں نے ذکر کیا یا اللہ صد کی مغفر فرما دے صد کی قبروں کی جنت کا باغیچہ بنا دے یا اللہ صد کے ساتھ اپنی رحمت اور اپنے فضل کا معاملہ فرما دے جو بیمار ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں مزرگ ہیں صد کو صحیح دے کام راعتا فرما دے ایک صاحب نے بیوی کی کینسل کا ذکر کیا ہے اللہ ہم کو شفاہ دے دے ایک اور دوست ہیں ان کی خالہ اللہ بیمار نہ 들어가 سہر دے سارے مرہومین کو نظر بخش دے اور سارے مریدوں کو نظر شفاہ وقام رضا ہو یا اللہ بخشت فرما دے بنا معاف فرما دے یا اللہ تاiende استماعہ کو استماع مرحوم بنا دے ایک ایک شریکہ گار کو اپنی رحمت سے دڑھنے acab لے اور جب یہاں سے پروگرم ختم کر کے جائیں یا اللہ ہم ایک ایک بناہوں کو معاف فرما دے جو قدم تیرہ رہمے اچھے یا اللہ ایک ایک قدم کو اپنی رحمتوں سے بھر دے برکتوں سے بھر دے اپنے دین کو سچا دائی بنا دے دین کا ذاپہ دینے والا بنا دے یا اللہ انہیداروں کو قائم دائم رکھ یا اللہ ہمارے فاضل دوست انتہائی قریبی دوست ہمارے دل سے زیادہ عزیز دوست کاریتر بھکین سے دیکھیں یا اللہ یا اللہ بخش دیو یا اللہ رحمت کا معاملہ بنا یا اللہ ان کی قبر کو پشاہدہ کر دیں بڑے ان کی روحانی بیٹے ہیں اور بڑی وسیع ان کی جماعت ہے ایک ایک بندہ ان کی لصدنہ جاریہ ہے انشاء اقل کے حمد کے تھے خاص طور پر خان پور پہے گے بزرنا گواہ ہی دے گا کہ اس بندے نے توحید لیان کی تھی تیرے پہ حمر کی سنت لیان کی یادہ اپنے رضا کے لئے قبول فرما لے ہماری نیتوں کو خارس بنا دے جو ان کا پودا لگایا ہے یادہ اس کی آبیاری کی توفید بنا برما دے ہماری عزیز حافظ آمیر کو یادہ توفیق دے استحقام دے یادہ ان کو استقامت دے جو ان کو ٹیم دونے اعطا فرما ہے بڑی قابل قدر ہے بڑی عدیم ہے یادہ ان سب کو استقامت اعطا فرما دے اس ادارے کو یادہ اسلام کو قلعہ بنا دے کی توفیق دے دے ایک عظیم مرکز بن جائے یہاں سے توحید و سنت کی شمعیں روشن ہوں اور چرابون جراب جلتے جائیں اور دنیا جو ہے وہ منارہ نور بن جائے بقہ نور بن جائے شرق بٹھ جائے بدتیں بٹھ جائے مارسیتیں بٹھ جائے اور دنی توحید بدوطنی عزیز پر قائم ہو جائے اللہ اللہ من ہمیں اخلاص عطا فرما دے اپنے حبیب کی سنت کی محبت عطا فرما دے اپنے پیارے بیغمبر کی محبت سے مارے دنوں کو بھر دے اور ہر عمل تیرے پیارے بیغمبر کی سنت کے مطابق ہو ہر عمل تیرے لذا کے لئے ہو اور اخلاص کی دورت کے ساتھ ہو ربنا فردنا ما قدمنا ما آخرنا وما اسررنا وما اعلننا وما اسرفنا وما انتا آلو بہی مننا انتر مقدم وانتر مؤخر لا الہ الا انتا لا الہ الا انتا یا اللہ جو تُو نے توحید کی محبت عطا فرمای اسے ہم بدوری وسیلہ دے رہے حضور پیش کرتے ہیں ہمارے اس توحید کی محبت اور برکت سے یا اللہ ہمارے بناہوں کو معاف فرماتے ہیں یا اللہ راضی ہو جا تیرے لذا چاہیے یا اللہ تیرے رحمت اور تیرے محبت کے خزانے چاہیے یا اللہ اگر تُو نے چھوڑ دیا تو پوری دنیا کسی کام کی نہیں ہم دھتکارے جائیں گے تیرے رحمت سے دھتکارے جائیں گے یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر کی دعا کے مطابق لا تقرنا ادھا انفسنا طرفت عین ہمیں ہمارے سکرد نہ کر دینا اپنی رحمت کے سہاری پر قائم رکھنا رب اغفر برحمت اللہ منصر اسلام المسلمين اللہ منصر من نظر دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واجعلنا منهم واختب الخاترت دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و لا تجعلنا منهم یا حی یا قیم برحمتك نستغیث یا حی یا قیم برحمتك نستغیث یا ذا الجلال주고 لکرام یا ذا الجلال whilst لکرام یا ذا الجلالerecht ربنا تقبل بنا انکا انت السجی علیم وتوب علينا انکا انتا تواب الرحیم برحمتك يا رحمة الرحیمين صلی اللہ موسیقی